اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں میری کاف سب ٹھیک ہوں گے ویلکم تو میرے جنر ویلکم تو ای نیو ولوگ اور آج جو ہے میں ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں سبا کی ٹائم پر روز کے طرح کیونکہ اسی ٹائم پر جو ہی نا مجھے کام زیادہ بھی ہوتا ہے اور مجھے جو ہی نا ٹائم میں مل جاتا ہے کہ میں ولوگنگ کروں سو یہاں سے میں روز اپنا ولوگ سٹارٹ کرتی ہوں اور یہاں جو میں اپنا کیا کہتے ہیں آملیٹ بنا رہی ہے اس کی مسال ہے اور میرے جو سوٹ ہی نا یہ اس کے بازو جو ہی نا امبریلہ سٹارلیس ہو جب میں کام کرتی نا تو بہت دسٹرپ کرتا ہے ای نویٹ اس کو جو ہی نا میں اس طرح فولٹ کر کے رکھ دیتی ہوں کہ یہ جو ہی نا مجھے دسٹرپ نہ کریں اور یہاں جو ہی منی آنینز کو چاپ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہی مسالہ ڈال چکی ہوں ابھی جو ہی مجھے صرف ایک ڈالنے اور اس کے بعد میں فرائی کروں گی پھلا بان魔نے سے mitیم جو ہی وی م dannی پھلا بات ٹھنٹ مانے گیا ساتھ卖ین پھلا 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 م موسیقی 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 انیویز وہ یہاں تو ریسی روم کی سیٹنگ ہے یہ ٹاول رکھنا ہے وہاں پردے سے کرنے ہیں یہ میں کر کے پھر میں جاتی ہوں باہر اور یہاں جو ہے جیسے میں نے اپلو ہو دکھایا تھا نا کہ جوئی بیٹ کی نیشی تھا تو اس نے بس اسی آواز کو سن کے جوئی نا وہ اٹھ گیا جوئی جوئی نا ایسا ہی ہے کہ ہلکی سی آواز ہو جاتی ہے نا تو وہ اٹھ جاتا ہے پھر سوتا نہیں ہے ایسے گھوم گھوم کے پھر سوتا ہے سو وہ اٹھ گیا تھا تو اس کو جوئی نا میں نے دوبارہ اندر کیا تھا پھر وہ جوئی سو گیا تھا اور یہاں جوئی میں جا رہی ہیں تو ایسے گروسٹی کرنی ہے زیادہ نہیں ہے بس طور سے گھر کے سامان جو کم ہوئے وہ مجی لینے اتنے زیادہ خاص زیادہ سامانے بس طور سے ہے اور یہاں جوئی میرے حل پر بھی کام کر چکی تھی اس کو جوئی نا میں اللہ حافظ کروں گی نا اس کے ساتھ جوئی نا میں بھی نکل جاؤں گی کیونکہ صبح کے ٹائم پر جوئی نا گروسٹی شاپنگ کرنے ایزی ہو جاتا ہے اور یوں نا پھر رش ہو جاتی ہے تو جیسے شب کھولتا ہے نا میں اور میرے حال میں اسی وقت چلی جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جوئی نا کافی رش ہوتی ہے تو یہاں جوئی ہم نکل گئے ہیں تو یہاں جوئی میں گروسٹی تھوڑی سی لینی تھی جو ذریعے چیزیں وہ لینی ہے اور میرے حال میں چل گئی تھی اس سائید جہاں ویجیٹابل ہوتے ہیں وہاں اور میں یہاں شیمپو دیکھ رہی تھی اس کے ساتھ جوئی نا مجھے ہیر کلر چاہیئے تھا لیکن جو مجھے چاہیئے تو وہ مجھے نہیں مل رہا تھا حالکہ میں ایک ایک نمبر چک کر رہی تھی کیونکہ اس میں جو نے نمبر لکھا ہوتا ہے تو مجھے نمبر کے حساب سے لینا ہے تو وہ میں نے چک کیا تھا اور بس تو اسے چوکلیس جو چیزیں وہ میں نے لے دیئے اور یہاں جو میں ابھی آپ لوگوں دکھاتے ہیں بہت کم چیزیں ہیں لیکن میں خاص سپیشلیس لے گئی تھی کیونکہ مجھے ہیر کلر چاہیئے تھا اور اس کے ساتھ جو چاہیں بلکل بھی ختم ہو گئی تھی اور تھوڑی سا میٹ چاہیئے تھا کیٹنز کے لئے تو بس یہ چیزیں جو بہت ضرور تھی وہ میں جی لینی تھی اور یہ جو ہینا تیزاب ہیں آہ چولیٹ واش کرنے کے لئے وہ یہ بھی مجھے لینا تھا تو بس اس کو جو ہینا میں یہیں رکھ دوں گی یہ جو کیا کہنے ہے اس کو یہ جو کیابنٹ ہے نا اس چیزوں میں اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں جو ہینا بلکل بھی سیٹنگ نہیں ہوتی انیوئی تو یہاں جو اس کو تیزاب کو میں نے رکھ دیا تھا اور اس کے ساتھ جو ہینا یہ ہرکی سی چیزیں جو میں نے لی ہے بس تھوڑے سے چامل کا آٹا تھا باجری کا آٹا تھا اور اس کے ساتھ کیا تھا ہاں الائچی تھی اور بلک پیپر ثابت وہ تھے اور اس کے ساتھ تھوڑے سے چوکلیٹس میں خانمے میں سی چیزیں میں نے لیتی اور کوئی زیادہ چیزیں نہیں چاہیں اور یہ ہیر کلر میں نے یہ والا درک بلاؤن لیا ہے کیونکہ مجھے وہ جو ہے نا کیوں نہیں جو مجھے چاہیے تو وہ نہیں مل رہا تھا اور یہ دونوں چاکلیٹس اور کیک میں نیو ٹرائی کروں گی دونوں میں خانمے اوریو کے ہیں تو میں نے سوچا تھا ٹرائی کروں فرس ٹائم میں نے دیکھے ہو سکتا ہے پہلے تھے لیکن میں نے آج دیکھے تھے کاؤنٹر پر تو میں نے یہ دونوں اٹھا لیے تھے اور چاہیں بھی لیے بس یہ جو ہینا وائفر ٹائپ ہے نا تو مجھے جو ہینا وائفر فریزڈ تھنڈا اچھا لگتا ہے تو اس کو میں نے فریزڈ میں رکھا ہے باقی چیز جو جو میں نے فریزڈ میں رکھ دی ہے اینوے تو یہاں ہوا تھا لنچ بنانے کا ٹائم کیونکہ جیسے میں گروسلی کر کے آئی تھی تو اس وقت تو تقریباً بارہ ہو گئی تھے اور اب جو ہے مجھے لنچ بنانا ہے لنچ جو ہینا وہ ارائیڈی کلکہ بنا ہوا تھا جو میں نے گوار جو ہینا وہ بنا کی اور بس تازی تازی میں نے فریزڈ میں رکھ دی تھی تو آج میں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ریفریش کر کے میں اس کو بناوں گی اور بس طرح سے گھی ڈالا تھا گھی میں نے یہ گرین مرشی ڈال دی تھی اس کو طرح سے فرائی کر کے پھر جو ہینا گوار کو میں اس میں ڈال کے گرم کر دوں گی اور اس کے ساتھ جو میں بنا رہی ہوں چاول کی روٹی یہ جو ہینا چاول کی روٹی ہے چلہ مجھ جو ہینا دونوں میں کیا کہتے ہیں بس طرح سے فرق ہے لیکن میری جو بنتی ہے وہ پتہ نہیں کیا بنتی ہے کیونکہ جو چلا ہوتا ہے نا اس میں ہلکہ ہلکہ دوٹ ہوتے ہیں اور جو روٹی ہوتے ہیں ہلکہ سخت اور پتہ نہیں اس کے شیپ دوسرا ہو جاتا ہے لیکن میں جو بناتی ہوں نا وہ پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے بناتی ہوں طریقہ چلے کا بن جاتا ہے روٹی انوی تو یہاں جو ہے میں چاول کی روٹی بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ بس یہ گوار بناوں گی آج کے لنشمی یہ ہی ہے ہاف تقریباً ریڈی ہے بس ہافی کرنا ہے اور یہاں جو ہے تقریباً مرچی جو ہے نا فرائی ہو چکی ہے اب جو ہے اس میں گوار ڈال دوں گی اور یہاں جو ہے میں نیدہی بنا کی رکھ دی ہے میرے پاس پڑی ہوئی تھی اس کو جو ہے نا میں نے لسی بنا لی ہے اور بس تھوڑا سا نکال کے رکھ دیا ہے دہی بننے کے لیے یوگھرٹ بنانے کے لیے اور یہ جو ہی نا شام تک بن جائے گا بس ہی آج کل اتنی گرمی نا کی جلدی بن جاتا ہے اور بس یہی تھا لنش میں اس کے بعد یہاں ہوا تھا شام کا ٹائم اور میرا ایڈیٹنگ کا ٹائم شروع ہو گیا کیونکہ میں روز شام کے ٹائم پر فری ہوتی ہوں ایڈیٹنگ کے لیے اور یہاں جو ہے اس کے ساتھ میں کھا رہی ہوں اوریو کا کیا کہتے ہیں اوریو یا اوریین پتہ نہیں کیا سپلنگ رکھی ہوئی تھی میں نے ابھی دیکھی ہے یہ جو ویفر ہے نا مجھے ابھی ہی ٹرائی کرنا تھا تو میں نے سوچا ہے اس کو میں کھا کے اور اس کے ساتھ جو نا میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں بسے بھی ٹیسٹ صحیح تھا ایڈیٹنگ مجھے امید تھی اتنا نہیں تک زیادہ کروا تھا انیوی تو یہاں جوئی اور بیلا دونوں سو رہے ہیں ان کا جو نا 24 آور سو نہیں ہوتا ہے اسپیشلی جب سے ان کی طبیعت خراب ہونا تو یہ سارا دن ایسے ہی سوتے رہتے ہیں انیوی تو ان کی دوائیو جو ہینا آج کل چل رہی ہے کچھ انٹریبائیٹک ہے کچھ دوسری ہے جو آج کل جو نا میں ان دونوں کو دے رہی ہوں ویسے بھی جو ہینا بہت مشکل سے یہ جو ہینا دوائی پیتے ہیں ویسے بھی انیمل ہے اور اس کو جو نا بس کو اچھا لگتا ہے باقی کوئی اور چیز بلکل بھی اچھی نہیں لگتی انیوی تو یہاں جو ہے میں تیار ہو رہی ہوں مجھے جانا ہی مال تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے اور میں نے یہ وہ والا سوٹ پینے جو میں نے خود سیا تھا ویسے بھی بہت کمفرٹیبل بس یہ والی جو جگہ ہے نا تھوڑی سی دسٹرپ کرتی زیادہ نہیں پر تھوڑی سی دسٹرپ کرتی ہے انیوی تو یہاں جو ہے میں تیار ہو رہی ہوں جانے کے لیے اور ویسے بھی تیار سے شاپنگ کرنی ہے ارادہ تو نہیں یہ شاپنگ کرنی ہے لیکن میں سوچ رہی ہوں کچھ شاپس میں سیل لگی ہوئی ہے تو شاید میں کچھ لوں اور یہاں جو ہے بیلا میری پاومی آ رہی ہے اس کو جو ہے ایسے ہی پیار کرنے کا موڑ ہوتا ہے جب سے جب بھی نیر سے اٹھتی ہے تو یہ ایسے ہی پاومی آتی سٹی ہے کیونکہ اس کو پیار چاہیے بیسے اس کو تھوڑا دیر کے لیے میں نے پیٹ کیا تھا اس کے بعد جو ہے میں تیار فل ہو گئے تو اس کے بعد میں چاہے پیار رہی ہوں بیسے بھی چاہے میں نے پہلی بنا چکی اوپر میری عادت ہے کہ میں تھنڈی چاہے پیو اس لیے میں نے سوچا تھا فل تیار ہو کے سکون سے میں پیوں گی تو یہاں جو ہے میں تیار ہو گئی تھی اور ہم نکل گئے ہیں مال کے لیے بس بھی آج کوئی اتنی اچھی سی سیل چل رہی تو میں نے سوچا تھا کافی دن ہو گئی میں نے کچھ لیا نہیں اونلائن تو جیسا آپ لوگوں دکھایا تھا ایک کریم اوڈر کی تھی اور دوسرا شیمپو اور کیا کہتے ہیں ہیر سیرام بھی اوڈر کیا تھا وہ بھی میں انشاءاللہ جلدہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی اوڈر آ گیا انشاءاللہ میں جلدہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی اور یہاں جو میں آ گئی تھی کپڑا دیکھنے کے لیے میرا موٹھا کی اسٹیش دیکھو کیونکہ آج کل جوینا مجھے تیلر کے پاس جانے کے لیے بہت مشکل سے ٹائم ملتا ہے اور بسے بھی دور بھی ہے سو اس لیے جوینا میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی اسٹیشز والی سوٹ اور یہ جوینا ٹوپیس مجھے بہت اچھا لگاتا ہے یہ جو میری ہاتھ میں یہ بلیک اور ریڈ ہے اس کا ٹراؤزر بہت اچھا ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کے آگے کھول کے دکھاتی ہوں تھوڑا سا اس کا ویڈیو بنا رہی تھی میں نے کیونکہ مجھے جوینا یہ سوٹ بہت اچھا لگاتا لیکن اس کا کپڑا بہت تھلکا تھا تو اس لیے پھر میں نے وہ لیا نہیں ہے لیکن میں ابھی آپ لوگوں دکھاتی ہوں مجھے بہت پسند آئیتا ہے اچھا میں جوینا کاؤنٹر تک اپنی ساتھ لے کر گئی تھی لیکن آخر میں میں نے چھوڑ دیا کیونکہ آپ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ بہت ہی لائٹ کا پرائز کی کیا کہتے ہیں اس کے بائی گراؤنڈ جو بھی چیزیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں تو اس کا جوے نے یہ ٹراؤزر ٹراؤزر بہت ہی پیار تھا بسے بھی یہ سوٹ مجھے اس لیے مجھے اس لیے اچھا لگا تھا کیونکہ اس کا ٹراؤزر اچھا تھا اینیوے تو یہاں جو میں کچھ اور دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے ایک سوٹ لیا تھا حالانکہ میں نے سوچا تھا میں کنٹرول کروں گی کچھ بھی نہیں لوں گی لیکن پھر بھی میں نے ایک سوٹ لے لیا تھا اور اینیوے تو یہاں جو ہم اپنا کا شاپنگ کنٹنیو کرتے لیکن ہمیں جو ہے نا تھرسے شوز دیکھنے تھے مجھے نہیں دیکھنے تھے لیکن میں فیملی کے ساتھ آئی ہوں تو ان کو جو ہے نا تھرسے شوز دیکھنے تھے اور اس کے بعد ہم آگئی تھے کٹس کے شاپ پہ اور مجھے یہاں بھی کچھ نہیں کرنا ہے صرف اپنا کیا کہتے ہیں اپنا ویلوگ بنانا ہے اور بس کچھ بھی نہیں اور پھر ہم نکل گئی تھی مغرب کی نماز پڑھنے کیلئے اور یہاں جوہے ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی اچھا ہم نے مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم نے کھانا جوہے نا وہ آرڈر کر لیا تھا اور پھر ہم جوہے نا نماز کے لیے گئے تھے کیونکہ آرڈر میں چونسا ٹائم لگتا ہے یوں نو سو اس لیے تو یہاں جوہے ہم وائٹنگ کری تھی ڈینر کا اور ڈینر میں ہم نے آرڈر کیا تھا پیزا اور یہ ڈیل تھی تو ہم نے بس دو ڈیل کر لیے تھے پوری فیملی کے لیے پوری ہو جائے گی اور یہاں جوہے چاری فلیور فل ڈیفرنس ہے سو بس یہی تھا ڈینر میں جاہر کچھا moż زیرف نے probably ڈیفرنس ہے سو شکSave وال le�君 ریکی رہی موسیقی 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 چائن پینے کی موسیقی ہم باہر نکل گئے تھے اور وائٹ کرے تھے کب کار آئے گی تو ہم چلے جائیں گے اور اس کے بعد کار آگئی تھی اور ہم گھر کے لیے نکلے ہیں اور گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میں نے کیا اور یہاں آکر تیار ہو کر پھر بیٹھ گئی تھی کیونکہ اتنی گرمی تھی اور مال کے اندر تیمبریچر نارمل تھا اتنا زیادہ یعنیогод وہ تھنڈا نہیں تھا گرمی بہت زیادہ تھی تو یہاں جو ہے سب سے پہلے میں آکی جو ہے نا اپنا ہیروش کیا ہے اور ریفریش ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے نا میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ میں نے کیا لیا تھا اسے بھی دیٹیل سے تو نہیں دکھاؤں گی کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تقریبا رات کیا رہا ہو چکے ہیں اور میں بہت تھکی ہوئی ہوں تو سوچا آپ لوگوں کو صرف اوپر سے دکھاؤں گی کہ میں کیا لے کر آئی ہوں اور کھانا بھی کھالی ہے نا تو کھانے کے بعد تو یہ سوٹ میں نے لیا تھا تری پیس کا ہے مجھے جینس کا کلر بہت بہت اچھا لگا تھا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ پنکش کا پنکش تو نہیں ہے لیکن ٹی پنک ہے اس طرح کی ٹائپ کے یا لائٹ پرپل بس اس طرح کی کلر کے ٹائپ ہے اور بس انشاءال نیکس ویلوگ میں میں آپ لوگوں کو دیٹیل سے دکھاؤں گی یہ کس طرح سے ہے اور انیوے تو آج کا ویلوگ ہی تک تو امیدی کا ویلوگ بسند آیا ہوگا اللہ حافظ